موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف اسلام یوٹیوب چینل اور مہواتی کو رحمان موجودہ دور کے اندر اور موجودہ وقت کے اندر ہمیں یہ ایک سوال رسیب ہوا ہے اور ہمیں یہ ہم سے پوچھا گیا ہے کہ آج کل چونکہ فصل کی کٹائی کی جا رہی ہے اور گندم کی پیداوار ہو رہی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آیا کون سے ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے برکت نہیں ہوتی تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ جس کی جو ہے نا اس کی کیا ریزن ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری جو ہے نا فصل کے اندر پیداوار کے اندر زیادہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر برکت نہیں ہوتی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہم آپ کو اس سوال کا جو جواب ہے وہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک بھی یہ میسیج اور پیغام پہنچائیں اور جنہوں نے ہم سے سوال کیا ہے ان تک بھی یہ بات پہنچ جائیں تو اس لئے ہم چلتے ہیں اس موضوع کی طرف جو ہم سے یہ سوال پوچھا گیا کہ آج کل پیداوار کے اندر برکت کیوں نہیں ہے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بہلے آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ایسے ہی اصلاحی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچے تو چلتے ہیں ہم اس وجہ کی طرف تو اس سے پہلے چند ایک بنیادی چیزیں سمجھنا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہیں کہ قرآن و عدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں جسم عطا کیا اور پھر جسم کے احکامات بھی ہمیں دیئے جیسے نماز ہے روزہ ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے مال جو ہمیں دیا تو مال کے بھی احکامات دیئے جس طرح صدقت الفطر ہے زکاة ہے اور عشر بھی ہم اس کو کہتے ہیں تو جس طرح ہم جسمانی عبادت اگر نہیں کرتے تو اس کے وجہ سے ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے اور ہماری زندگوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے تو جس طرح ہم مال کا جب ہم حق ادا نہیں کریں گے اور مال کی جو اللہ پاک نے حکم جاری کیے ہیں وہ جب ہم پورا نہیں کریں گے اس کے وجہ سے جو ہےنا ہماری برکتی ہوتی ہے تو اب یہ عشر کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے آپ کے سامنے یہ فصل جو ہےنا یہاں پیدا بار گندم پڑی ہے تو یہ اب کٹائی شروع ہے اور لوگ جو ہےنا دن رات میند کر کے اس کو جو ہےنا کاٹ بھی رہے ہیں پھر اس کو تھریشر کے ذریعے بانے بھی نکار رہے ہیں لیکن آیا کیا وہ عشر بھی نکار رہے ہیں یا نہیں نکار رہے ہیں تو اس کی فکر ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ رب العزتر قرآن میں اشارت فرماتے ہیں کہ کہ جب تم اپنی فصل کاٹو تو فصل تو اللہ رب العزتر کا کیا کرو حق ادا کرو کہ بھئی جو یہ فصل آپ نے کاٹی ہے اس کے اندر اشار یعنی دسمہ حصہ لیکن یہاں پر میں آپ کو حضات قطعہ چلوں حدیث کے ذریعے کہ دسمہ حصہ دینا ہے ہم نے یا بیسمہ حصہ دینا ہے تو یہاں پر بڑی توجہ طلب بات ہے وہ آپ کی فصل کہ جو آپ ہی پانی مطلب جو ہےنا اسمانی پانی سے آپ کی جو ہےنا وہ فصل اگتی ہے وہاں پہ آپ کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ جوہانا کسی اور جو ہےنا ذریعے سے آپ کو پانی لگانے اور منت نہیں کرنی پڑتی بلکہ اسمانی پانی سے وہ جو ہےنا فصل اگتی ہے تو وہاں پر آپ نے دسمہ حصہ دینا ہے اور جہاں پر اگر آپ کیبل کے ذریعے نیرو والے پانی کے ذریعے آپ جوہانا اس فصل کو پانی لگاتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دسمہ حصہ نہیں بلکہ دسمہ کا نصف یعنی کہ بیسمہ حصہ وہ اللہ رب العزت کے رست میں دینا ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا چلوں حضر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو ایک صحابی رسول ہے جب اللہ کے نبی نے ان کو یمن کا جو ہے نا وہ بنا کر بھیجا تو اللہ کے نبی نے ان کو فرمایا کہ میں آپ کو آپ نے جو ہے نا جو زمینی پیداوار ہے ان سے آپ نے عشر بھی لینا ہے ان کو ایک عامل بنایا یعنی عامل اس کو کہتے ہیں جو زکاة لینے والا عشر لینے والا تو آپ نے ان سے عشر لینا ہے اور وہاں پر انہوں نے وزاد کر دی کہ جو فصل اسمانی پانی سے یا کسی اور ذریعے سے جہاں پر محنت نہ کرنی پڑتی ہو اس فصل سے آپ نے دسمائی سا لینا ہے اور وہ فصل جو ٹوول کے ذریعے کونوں کے ذریعے ڈولوں کے ذریعے سہراب کی جاتی ہو تو اس سے آپ نے اس دسمائی کا نصف یعنی کہ بیس مہن سا لینا ہے یعنی کہ بیس مہن کے پیچھے ایک مہن تو یہ عشر کا میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا یہی وہ مین وجہ ہے کہ آج ہماری فصل کے اندر زیادہ ہونے کے باوجود برکت نہیں ہے کیونکہ ہم عشر نہیں نکالتے کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر بہت سارے سے غربہ مستحقین ہوتے ہیں کہ جو بیوے ہورتے ہوتی ہیں اور یتین بچے ہوتی ہیں لیکن اگر جب ہم اپنا عشر نکالیں گے ان کا حق ادا کریں گے تو اللہ رب العزت پھر ہماری اس فصل کے اندر برکت ڈال دیں گے اور آج ہم یہ سوچتے ہیں ہم جی بہت زیادہ مہنگائی کا دور ہے ہمارے یہ خرچ ہو گئے یہ خرچ ہو گئے لیکن ہم نے یہ کوئی سوچے کہ ہم جو بیج ڈالتے ہیں زمین کے اندر ہم زمین کی بیج ڈال کے آ جاتے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے فرشتے وہاں پر مقرر کی ہوتے ہیں وہ فرشتے اس بیج کو زمین سے سیدھا کرتے ہیں اور پھر وہ نکالتے ہیں وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ دیکھو اللہ پاک جب ہمیں اتنا کچھ عطا کر رہے ہیں ہمیں بن مانگے ہمیں بھی تو چاہیے ہم اللہ کا حق ادا کریں جس طرح میں نے آپ کو قرآن مجید کی جو عید بھی پڑھی وہ حق کو حسادی جب تمہاری فصل کٹی جائے تو اس وقت اللہ رب العزت کا حق ادا کرو اور اللہ رب العزت کو حد سے تجاوز کرنے والے پسان نہیں ہیں حد سے تجاوز نہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس میں سے اللہ کا جو آپ کا حق بنتا ہے وہ جب آپ نہیں دوگے تو سمجھو آپ حد سے تجاوز کر رہے ہیں اور یہی وہ وجہ ہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ آج ہماری جو ہے نا قیدہ وار کے اندر برکت نہیں رہی اس لئے ہمیں چاہیے اور یہاں پر یہ بات یہ مسئلہ بھی بڑا پوچھا جاتا ہے کہ آیا کے وہ فصل کہ جو کسی وجہ سے جو ہے نا اسمانی آفد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آگ لگ جاتی ہے تو وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر سے وہ جو عشر والا حق ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے پھر آپ عشر نہیں دے سکتے لیکن اگر آپ کو صحیح معنوں میں جتنی بھی عطا کی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ بیس من کے پیچھے ایک من اگر آپ کا فری ایٹر ساٹھ من ہے تو تین من آپ نے اس میں سے عشر نکالنا ہے اور یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے اگر آپ نہیں نکالیں گے تو آپ کی جو ہے نا پیدا وائر کے اندر جو برکت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بات کو دوسرے لوگ بھی عمل کریں تو صدقہ جاری سمجھتے ہو آپ اپنے دوستہ باب کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے عزیز و اقربہ کو آپ یہ ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر بھی کریں اور ان کو یہ مسائل والی ویڈیو بتائیں سکھائیں اور دوسرے بھی ہمارا ویزر کریں ہمارے چینل کے اوپر آپ کو بہت سارے ایسی ویڈیو ملیں گی جس کو سننے اور دیکھنے کے بعد انشاءاللہ وطالہ آپ کی زندگوں میں اور آپ کے مال کے اندر بھی اور آپ کے اولاد کے اندر بھی اللہ رب العزیز انشاءاللہ برکتہ ڈالیں گے تو ملتے ہیں کہ ایسے نوے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ